اللہم جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی دبردست بات دکھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ اکرام کا مجمع بھی موجود ہے مزید نبوی شریف میں ہمارے آقا تشریف فرمائے صحابہ اکرام کا مجمع بھی موجود ہے ایک دیہاد کا رہنے والا جو ایمان والا نہیں ہے ایمان والا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نبی ہو تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تم لوگوں کو قرآن سناتے ہو تم لوگوں کو کہتے ہو کہ میں نبی بنایا گیا ہوں تم سچے ہو بولو ہمارے آقا سچے تھے کے نہیں تھے نہیں بھائی سچے وہ دیہاتی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تُو سچا ہے تو میں ایک جانور شکار کر کے لیا ہوں جس کو کہتے گو چپکلی کے مانیند بہت بڑا جانور ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ کھاتے تھے اگر یہ آپ کو نبی مان لے اور آپ کی نبوت کی غوائی دے دے تو سمجھو کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرلوں گا آپ کو نبی مان لوں گا بولو ہمارے نبی کے دل میں یہ لالش تھی کہ نہیں کہ ہر آدمی مسلمان بن کر مرے ایمان والا بن کر مرے اللہ کو راضی کر کے مرے اب جانور کے بس کی بات ہے کہ بولے بات کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی نظر اس گھو کے اوپر ڈالیے تو نظر کا اثر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور گھو نے آنکھیں کھول دی اب آگے بس سنو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھو کو مخاطب کر کے فرمایا یا غب اے غب اے گھو تو گھو نے جواب دیا لبائیک وسعدائیک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اوہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اے قیامت کے دین کو زینت بخشنے والے آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں یہ منظر دیہاتی بھی دیکھ رہا ہے اور صحابہ اکرام بھی دیکھ رہے ہیں اب سنو میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کیا سوال کیا من تعبد تو کس کی عبادت کرتی ہے تو کس کے سامنے اپنا سر جھکاتی ہے تو کس کو رب مانتی ہے تو گھو نے کیا جواب دیا وہ عربی زبان میں کہتی ہیں میرے محبوب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے تو سنو میں تو اس پروردگار عالم کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی حکومت زمین میں ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کے بنائے ہوئے راستے سمندر میں ہیں میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی رحمت جنت میں ہے اور میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عذاب جہنم میں ہے مسلمان کو یہ بات سن کر سوچنا چاہیے کہ گوتو کہتی ہے میں اس پروردگار عالم کی عبادت کرتی ہوں اور آج کا مسلمان اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہنے والا اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا پانچ وقت تک ہی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے نماز کا احتمام کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن آگے بعد سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا من انا میں کونو ابو گو کا جواب سنو کیا فرمایا انت رسول رب العالمین وخوتمن نبین آپ اللہ کے رسول سچے ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں لیکن مجھے اصل ایک بات یہ سنانی تھی آگے گو کی بات سنو کیا زبردست بات کہی ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے گو نے آگے بڑی زبردست بات کہی ہے قد افلح من صدقاکا وقد خوب من قذبکا جس نے آپ کی بات کو مان کر جس نے آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب کرے گا وقد خوب من قذبکا اور جس نے آپ کے طریقے کو چھوڑ کر آپ کو ناراض کر کے آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری وہ دنیا کی زندگی میں بھی ناکام ہو جائے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی ناکام ہو جائے گا اس لئے بہت اچھی بات کہی ہے دو جہاں کی کامیابی دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے محمد کے طریقے سے محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا کبھی منزل نہ پائے گا